ہیلو دوستو پھر سے ایک نئے ویلوگ میں آپ کو شامدید کرتا ہوں مدینے سے مکہ کے سفر کا میں ویڈیو بنا رہا ہوں اور میں آپ کو اس میں ایک خصوصی چیز بتاؤں گا سعودی عرب میں اور گلت ممالک میں خاص کر دیکھا جاتا ہے کہ مساجد تو راستے میں ایک مساجد ایسی نظر آئی ماشاءاللہ میسے ہر مسجد بڑی خوبصورت ہوتی ہے کافی دل لگا کے اس پر خرچ کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ایک تو اس کا جزہ خیر عطا کریں گا انشاءاللہ تو ہم راستے سے گزرتے ہوئے ہمارا ایک پیٹرل سٹیشن پر رکنا ہوا وہاں پہ میں آپ کو مزید بتاؤں گا تو یہ رہا وہ پیٹرل بان اور یہ سٹیشن پہ کافی مطلب یہاں پہ پیٹرل سٹیشن پہ تقریباً کھانے وغیرہ کے چیزیں ہوتی ہیں اور ویسے ہی مسجد بھی ضروری ہے یہاں پہ پیٹرل سٹیشن پہ مسجد ہونا بہت ضروری ہے تو یہ ماشاءاللہ وہ خوبصورت مسجد ہے جس میں کافی دیکھنے کے چیزیں ہیں ماشاءاللہ کیونکہ مطلب ہمارے پاس میں بھی مسادید ہر جگہ ہوتی ہے ماشاءاللہ مگر ایسی خوبصورتی سے اس کو تعمیر کیا نہیں جاتا جیسا کہ یہاں پہ لوگ اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں ویسے ہی اللہ کے گھر کو بھی دل لگا کے خرچ کرتے ہیں اور اس کو اچھے سے اچھا تعمیر کرتے ہیں تو اس کی کتنی خوبصورتی ہے میں انشاءاللہ یہ بلوگ میں بتانے کی کوشش کر رہا ہوں اور اگر میرے کو تو سمجھ میں نہیں آرہا کہ مطلب میں جو وائس آور کرتا ہوں وہ برابر ہے یا نہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ماشاءاللہ یہ دیکھئے آپ کتنی خوبصورت مسجد اور یہ یہاں پہ ایک خاص بات ہے کہ مساجد میں جھومر بڑے خوبصورت ہوتے ہیں دیکھئے آپ اس پہ کلمہ لکھا ہوا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک بھائی اس میں نماز ادا کر رہے تھے اللہ کے کرم سے میرے کو بھی نماز پڑھنے کا موقع ملا اور ایک ایک بات مسجد کی خوبصورت ہوتی ہے اور دوسری یہاں کے واش روم وغیرہ بھی اتنے خوبصورت بنایا جاتے ہیں تاکہ مسلی کو کوئی چیز کی مشکل نہ ہو اور جو سفر پہ ہوتے ہیں ان کے لئے ہمام بھی ہوتا ہے یہاں پہ تاکہ آپ شاور لے ہمارے ملک میں بھی وضوخہ نے مسادید میں بیت الخلاہ اچھے سے چھا اچھکر بنیا جا رہا ہے مگر ہمارے لوگاں صدرتے نے واش روم میں بیٹھ کے تھوکنا میرا بولنے کا مطلب ہے کہ گندگی پھیلا دیتے ہیں تو سب کو چاہیے کہ ساکھ سفی کا خیال رکھے معزن صحاب یا خادم کے بروسے پہ گندگی کو زیادہ نہ بڑھائیں انشاءاللہ آپ سب سے امید یہی ہے کہ آپ سب بھی ساکھ سفی کا خیال رکھیں انشاءاللہ آنے والے ولاغ میں امرا کے تفصیلات بتاؤں گا جب تک کے لئے اپنا خیال رکھیں اور میرے پیچ کو ضرور لائک کیجئے کمیونٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب دیئے جزاک اللہ خیال اب تک کے لئے ہی انشاءاللہ ترسی نیبنان میں آپ سب بلا خاتم